کشور کمار کے بیاسی اور جنم دن پر ان کی صدا بہار یادیں کشور کمار لیجنڈ تھے، ہندی گائیکی کے عمر فنکار تھے، فنکی میراج تھے ان کے بارے میں ایسے کتنے ہی تریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں لیکن یہ سب الفاظ کشور کمار جیسے فنکار کے آگے بہت تھوڑے معلوم ہوتے ہیں شاید جہاں سے الفاظ کا زخیرہ ختم محسوس ہوتا ہے وہی سے کشور کمار جیسے سنگرز کی تریف شروع ہوتی ہے مختصراً آئیوں کہیے کہ کشور کمار بس کشور کمار ہی تھے زمانہ بدلہ کئی سنگر آئے اور گئے لیکن کشور کمار کی جگہ کسی نے نہیں لی اور یوں دنیا کو صرف ایک ہی کشور مل سکا شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ کشور کمار کا اصل نام عبیس کمار گنگولی تھا بدلہ زبان میں چھوٹے یا نابالغ بچے کو کشور کہتے ہیں چونکہ کشور چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور سب کے چہیتے تھے لہٰذا سب انہیں کشور دی یعنی چھوٹا بھائی کہہ کر پکارتے تھے یوں پڑھتے پڑھتے ان کا نام کشور کمار راو کشور دی پڑھ گیا ان کے دونوں بڑے بھائی اشو کمار اور انوب کمار فلموں سے وابستہ تھے تینوں بھائیوں کی ایک لادلی بہن بھی تھی جس کا نام ستی دیوی تھا کشور کمار ایک ہزار نو سو انتیس کو ریاست مدھیا پردیس کے ایک چھوٹے سے علاقے کھنوا کے ایک بنگالی خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے جبکہ ماں علا خاندان سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے میٹرک اپنے آبائی کا کھنوا سے ہی کیا تھا جبکہ گریجویشن کرسچن کالج اندور سے کیا وہ ریاضی کے مضمون میں خاصے کمزور تھے کالج کے زمانے میں وہ کینٹین سے پیسہ ادھار لے کر دوستوں کی دعوت کیا کرتے تھے اسی کیاد تازہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک گانہ بھی تخلیق کیا جو بہت کامیاب رہا گانے کے بول تھے پانچ روپیہ بارہ آنا کشور کو شروع ہی سے موسیقی سے لگا تھا وہ کے ایل سہگل سے متاثر ہی نہیں تھے بلکہ ان جیسا گانے کی بھی کوشش کرتے تھے مدھیا پردیس میں اٹھارہ سال تک رہنے کے بعد کشور کمار کو ان کے بڑے بھائی اشوک کمار نے ممبئی بلالیا اس وقت تک اشوک کمار فلموں کا ایک بڑا نام بجھکا تھا اشوک کمار چاہتے تھے کہ کشور کمار اپنی زندگی کے سہانے سفر کی شروعات تلمی اداکار کے طور پر کریں کیونکہ ان دنوں فلموں میں اداکاری کرنے والوں کو زیادہ پیسے ملتے تھے لیکن تقدیل کو کچھ اور ہی منظور ہے تھا ایک دن ایس ڈی برمن اشوک کمار سے ملنے ان کے گھر آئے ہوئے تھے ابھی وہ بیٹھی ہی تھے کہ انہوں نے اشوک کمار کے گھر سے سہنگل کی آواز سنائی دی انہوں نے اشکوک سے پوچھا تو جواب ملا کہ چھوٹا بھائی کشور گا رہا ہے اور وہ بھی بات روم میں برمن صاحب دھیان سے سنتے رہے اور کشور کے بات روم سے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے جب کشور باہر نکلے تو انہوں نے کہا بہت اچھا گاتے ہو لیکن کسی کی نقل مت کرو برمن صاحب کی اسی بات نے کشور کمار کو ایک نیا مور دیا کم ہی لوگ جانتے ہیں ان کے بعد میں کشور کمار نے ایس ڈی برمن کے لیے ایک سو بارہ گانے گا ہے اور ان کا یہ سفر کشور کی زندگی کے آخری دنوں تک جاری رہا ایک ہزار نو سو اٹھاون میں کشور کمار کو پہلی بار فلم میں اداکاری کرنے کا موقع ملا فلم کا نام تھا چلتی کا نام گائی یہ فلم ریلیز ہوئی تو تھیٹر میں لوگ دیکھنے کے لیے تو اشوق کو جاتے تھے لیکن لوٹتے وقت ان کے ذہن میں کشور کمار چھائے ہوئے ہوتے تھے ابتدائی دور میں کشور کمار کی پہچان ایک مزاہیہ اداکار کے طور پر ہوئی تھی پروسن جیسی فلمیں تو آج بھی لوگوں کی ذہن میں تازہ ہیں ایک ہزار نو سو چھسٹ میں دور گگن کی چاؤہے میں اور ایک ہزار نو سو اکھتر میں فلم دور کا راہی کے بعد کشور دیکھی مثالیں دی جانے لگی ادھر گلوکاری میں بھی ان کا سکا جمتا جا رہا تھا دلچسپ امر یہ ہے کہ کشور کمار نے کبھی بھی گائیکی کی باقاعدہ تربیت نہیں لی تھی اس دور میں جبکہ ہر طرف محمد رفی اور مناڈے کی گونج تھی کشور کمار کی آوارز کا جادو سب کو حیران کر دیا اداکاری، ہلوکاری اور ہدایتکاری کے ساتھ ساتھ کشور کمار شائری بھی کیا کرتے تھے اور اپنا نام اکوی کشور دیر رکھا ہوا تھا انہوں نے چار شادیاں کی ان کی پہلی بیوی کا نام روما گوہا تھاکر افرومی دیوی تھا یہ بنگالی اداکارہ تھی لیکن کشور کی یہ شادی زیادہ دن نہ چل سکی اور دونوں میں الہدگی ہو گئے ان کی دوسری شادی مدھوبالہ سے ہوئی جبکہ تیسری شادی ایک ہزار نو سو چھہتر میں یوگی تابالی سے ہوئی لیکن یہ شادی بھی کچھ ہی مہینے چل سکی ایک ہزار نو سو اسی میں انہوں نے چوتھی شادی لینا چندرورکر سے کی لینا بھی اس دور کی مشہور اداکارہ تھی کشور کی آواز آج برسوں بعد بھی لوگوں کو مدھوش کر دیتی ہے رومانس ہوئے آچر خانین اور پھر درد ہر رنگ سے سجی ان کی آواز اپنی مثال اب تھی کشور میں اپنے دور کے ہر بڑے گلوکار اور گلوکارہ کے ساتھ گانے گائے جن میں لطا منگشکر جیسی ماہر پلے بیک سندر بھی شامل ہے آدمی جو کہتا ہے بچنا اے حسینوں لو میں آگیا اور راچل کے تجھے ان کے تاب فیورٹ گانے تھے ان کے گائے ہوئے ستائیس گانوں کو فلم فیر اوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا جا چکا ہے وہ ایک کامیاب پینٹر اور آرٹسٹ بھی تھے 13 اکتوبر 1987 کو جبکہ اس دن اشوک کمار کا جنم دن ہوتا ہے کشور کمار کو دل کا دورہ پر جو جان لیوہ ثابت ہوا مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید مفید